آج ہمارے گروہ جی کا جنم دفعہ بھی ہے ہمارے گروہ جی ایک سو اکیس برش کی آئیو میں مہا پریان کیا تھا برم لوگ کے لئے اور لگ بھگ بیس سال کی ایج میں چرکھی دادری کے پاس ہی گام تھا مہارا جی کا پیتہ باس بیس سال کی ایج میں گھر بار چھوڑ کر یہاں سے نکل کر کمب پر چلے گئے تھے وہاں کسی مہا پرشوں سے بانہ لے کر اپنا جیون سنت مریادہ کے انسار سنتوں کے پرتیز مرپت کر دیا تھا باون سال تک باون سال تک گروہ جی جھاڑیوں میں رہے ایسا سمیں تھا جب روٹی بھی مہاتما کو وہاں پر کوئی شیطر نہیں تھا روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی صرف ایک شیطر تھا رشی کیس میں رانی اپنا بھوری والوں کا شیطر تھا بھوری والے دو ہوئے ہیں ایک تو بھوری والے گریب داسی مہاتما تھے ایک بھوری والے امر سر والے تھے امر سر والے بھوری والے ایسے مہا پرش تھے جو شہر میں گھومتے رہتے تھے کہیں سے کوئی کسی کا کھایا ہوا ٹکڑا مل گیا اس کو کھا کر پرماتما کا سمرن کرتے رہتے تھے ایسے مہاتما کسی کی پہچان میں نہیں آتے اور پھر کیا جب باہر گہوں جانے لگتا منڈی کے اندر تو جب ٹرالی میں سے گہوں اتار لیتے وہ سمجھ لیتے تھے مہاراجی کہ جو اتارنا تھا انہوں نے اتار لیا کسان نے ان کو دے دیا اور جو ٹرالی میں بچا رہ گیا یہ تو ہمارا حصہ ہے جو بھگوان نے چھڑوا کے رکھا ہے تو جا کر ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا کٹھا کر کے اس گہوں کو رکھتے اسی کو پانی میں بھگو کر چوا چوا کر کھا کر اپنا گجارہ کر کے سمرن کرتے تھے ایک دن وہاں کسی سیٹھ کو گھاٹا ہو گیا بہت دکھی ہو گیا بھگوان نے سوپن میں درشن دیئے کہ تمہارے ایریے میں میرا ایک سنت ٹرالیوں میں ریڈیوں کے اندر سے گہوں اٹھا اٹھا کر اپنا پیٹ برتا ہے تم اس کو جا کے ملنا تمہیں شیرباد ملے گا تمہارا کام چل جائے گا تو دوسرے دن مہاراج جی کے جا کر چرن پکڑ لیے جس کو بولا کہتے تھے باولا کہتے تھے ان کے چرنوں میں جا کر لیٹ گیا چرن پکڑ کے مہاراج جی دیا کرو میں تو بہت دکھی ہو گیا بہت دن سے پریشان تھا اور مجھے بھگوان نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو مہاراج بھوری والے کہنے لگے بھگوان نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے بھگوان نے بھیجا ہے تو ٹھکانے پر آ گیا جا آج کے بعد تیرا کام شروع ہو جائے گا لیکن دھیان رکھنا سنتوں کے لیے چھیتر چلانا جو بھی تیرے پاس پیسہ بچے جتنا بھی شردہ ہو جادہ سے جادہ پیسہ چھیتر میں لگانا سنتوں کے لیے روٹی کا سادن نہیں ہے تو امرسر والے بھوری والے تھے جنہوں نے پھر جگہ جگہ سیوک بن گئے اور جہاں بھی تیرتھوں پر دیکھو گے راستے میں مہاتما کو آٹا دے دیتے ہیں داڑ دے دیتے ہیں چاول دے دیتے ہیں کہ مہاراجی بناو کھاؤ بدری ناتھ کے راستے کدار ناتھ کے راستے جتنے تیرتھ ہیں سب میں امرسر والے بھوری والوں کا چھیتر ملے گا تو وہ بھوری والے امرسر والے مہاراجی تھے جو رشی کیس میں چھیتر لگا ہوا تھا ہمارے گروہ جی بتاتے تھے کہ چار روٹی مجھے ملتی تھی چار روٹی لے کر جھاڑیوں میں چلے جاتے جنگل ہوتے تھے جب مکان کہاں ہوتے تھے اتنے تو تین روٹی کھا لیتے ایک روٹی جانبر کو ڈال دیتے تو مہاراجی کہتے ہو تین روٹی سے اپنا پیٹ بھرتے سارا دن سمرن کرتے رہتے تھے ایسا سمیہ تھا وہ ہمیں تو چائے ملتی ہے دودھ ملتی ہے دو تین دفعہ کی روٹی ملتی ہے کھانے کو پنجیری جلیبی لڈو پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں اس مہاتمہ کی کہ نہ چائے نہ دودھ نہ پانی بس ندی میں کہیں کنارے کہیں چلے جاتے چوبیس گھنٹے میں ایک دو دفعہ پانی بھی پینے کو ملتا تھا ایسے سمیں بطیت کیا باون برش تک تب کیا جھاڑیوں کے اندر رہ کر پھر مہاراجی آئے نچپگر میں آئے نچپگر سے موگے گئے پھر تلونڈی گئے پھر مہاراجی ایک سو بیس برش تک سماج کے اندر رہے میں بھی سات سال تک گروہ جی کے پاس رہ کر سیوہ کرتا رہا پھر گروہ جی نے ایک دفعہ شام کو مہاراجی کے پاس میں بیٹھا تھا مہاراجی دو طرح کی دکشہ دیتے تھے ایک تو حلل پنک کا مارک بتاتے تھے صدگر وہ تو کسی کو زیادہ نہیں بتایا ہوا دوسرا بتاتے تھے بھیہنگم مارک جو علل پنک کا مارک ہے جو سنتوں کی سادنہ ہے سب سے اونچی سادنہ ہے اس کو کوئی کوئی برلا سنت جانتا ہے تو ایک دفعہ مہاراجی کیونکہ مہاراجی ایک بجے اٹھتے تو میں جا کر ان کے خات کے پاس چلا جاتا لوٹا اٹھا کے مہاراجی کو ساتھ لے کر باتھروم میں جاتا مہاراجی باتھروم کرتے پھر میں نلکے کو ساپ کرتا ماتی سے لوٹے کو ساپ کرتا بھرکے رکھ دیتا مہاراجی کو کھاٹ پر بٹھا آتا اور پھر مہاراجی تین گھنٹے سدھ آسن پر بیٹھتے تھے پھر چار بجے پھر باہر آ جاتے چار بجے اٹھ کے پھر میں اگنی میں گرم پانی کر دیتا مہاراجی گرمیوں میں بھی سردی میں بھی تھوڑے سے گرم پانی سے ناتے تھے تو گرم پانی کرتا مہاراجی سنان کرتے پھر نت نیم کرتے تھے قبیر صاحب کا اور گریب صاحب کا پھر اس کے بعد مہاراجی کا دودھ آ جاتا پانچ بجے دودھ پی کر پھر باہر میں دو تین کلومیٹر گھومنے جاتے تھے شام کو آٹھ سے نو بجے تک صرف میرا ٹیم ہوتا تھا سب کو اٹھا دیتے تھے تو مہاراجی ایک دفعہ رات شام کا ٹیم تھا میں سیوہ کرتا تھا سیوہ سے بہت خوش ہوئے کہنے لگے گنگا داس آج تک میں نے یہ علیل پنک کا مارک کسی کو نہیں بتایا میں تیرے کو بتا رہا رہا میں بہت خوش ہوں تو مہاراجی نے پھر بہت سادنہ مجھے بتائی مطلب مہاراجی تو لکھتے ہیں یہ ایسی سادنہ ہے کبیر صاحب نے بھی گریب دا جی نے بھی کہا کہ گریب دا پتھر پھٹے جب سدگر ملے کبیر بیتر کے سارے کپاٹ کھلتے ہیں یہ ایسی کو دس منٹ روج کر لے ایک مہینے کے اندر شانتی ہونے لگتی ہے ایسا کوئی سادن نہیں جو آپ کو سنسار میں آپ کے بیکاروں کو ختم کر دے لیکن یہ اتنا 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 دھیان ہے جو بہت پرم جگیاسو ہوتا ہے اس کو مہاتمہ لوگ بتا دیتے ہیں نام تو بتا دیتے ہیں پہلے لیکن وہ دھیان نہیں بتاتے اس طرح کا جب بتاتے ہیں کوئی بہت پریمی ہو بہت بڑا جگیاسو ہو پھر اس کو وہ سادن بتا دیتے ہیں لیکن اس سادن کرنے والے کو کبھی عدو گتی نہیں ہوتی مرنے کے بعد سیدھا پرماتوا ملے ہوتا ہے اتنی سادن ہے